بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم بالا ہے آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے اور سب کو تمام امت مسلمہ کو اور تمام وینس ٹی وی کے دیکھنے والوں کو یہ سپیشل ٹرانس میشن عبادت رمضان میں میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں اور ڈھیروں دعائیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اپنوں کے ساتھ رکھے اور آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پہ بہت ہی خاص طور پہ اپنے والدین کا خیال رکھیں جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی توفہ ہیں میں ماہ رمضان کے بارے میں کہوں گی ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا بن تیرے میری ہستی ہے کیا لاج رکھنا میرے اے خدا واستہ ماہ رمضان کا اے میرے پاک پروردگار جب با خدا میں جب میں کیا کہوں اللہ پاک جب اپنے آپ کو اس ان لفظوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور واقعی میں میں سچ کہوں کہ جب تیرے بارگاہ الہی میں لفظ چننے کی کوشش کرتی ہوں وہ لفظ ختم ہو جاتے ہیں اللہ پاک میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں جو واقعی میں ہم بہت گناہ کرتے ہیں شاید لا والک میں کرتے ہیں خطاؤں میں کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں بے دھیانی میں کرتے ہیں میرے اللہ تو ہمیں ماف کر دینا اس رمضان کے سب کے میں ماف کر دینا ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ میرے اللہ کہ جتنے میں آپ کے قریب ہوں کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی قریب ہے میرے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک امت ہوگی وہ محمد کی امت ہوگی اور جب وہ اپنے سوکے ہونٹوں سے اور نمی کہتے ہیں نا زبان جب ہماری بہت سوک جاتی ہے اس زبان سے اور ایسی آنکھوں سے جو آپ نے دیکھو گے جب روزہ بہت زیادہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جب اسے بہت روزہ لگ رہا ہوگا اور اس کے ہونٹ خوشک ہوں گے اور وہ پورے سالوں میں ایک مہینہ ہوگا اور وہ جب روزہ کھول رہے ہوں گے یا روزہ کے دوران ہوں گے اس وقت وہ اللہ پاک مجھ سے مانگیں گے نا میں ان کے اتنے قریب ہوں گا کہ وہ جو سات پردے ہیں نا وہ بھی نہیں رہیں گے جو تمہارے اور میرے درمیان ہیں اور وہ کون سا مہینہ ہوگا وہ ماہِ رمضانِ مبارک کا مہینہ ہوگا اب آپ سوچیں کہ اللہ پاک نے ہم ہم واقعی میں اتنے خوش قسمت ہے کہ ہم نبی کی امت میں سے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر یہ اتنی خوبصورت رحمت جس کے دروازے کھول دی ہیں کہ اب تو خود جج کر لے کہ تو نے کیا کرنا ہے اپنے اس ہاتھ سے چھپکے سے دینا ہے تو نے اپنی زبان کو بدگوئی سے بچانا ہے تو نے باوضو رہنا ہے اچھا رمضان ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا میں غیبت نہیں کرنی ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی ہمیں باوضو رہنا ہے ہمیں سجدوں میں رہنا ہے اور اللہ پاک نے سیل لگا دی ہے لوٹ لو لوٹ لو ماہِ رمضان لوٹ لو اور جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں تو میں نے کہا پتہ نہیں اگلا مجھے موقع ملے گا کیا نہیں ملے گا تو بلکل اسی طرح اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے عزیز و قارب کو جو آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں لیکن میں ان لوگوں سے بھی شکوہ نہیں کروں گی جو لوگ بہت بڑے بڑے دسترخان لگا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں اللہ پاک ان کو بے انتہا نوازے لیکن ایک چھوٹی سی مجھے لگا ایک چھوٹی سی کوتائی ہو رہی ہے وہ یہ کہ سفید پوش لوگ ایک بڑا باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہیں جا سکتا اس کو اپنی بیٹیوں سے بھی زرہ سی لا جاتے ہوگے تو برہ کرم ان بچوں کا ان بہن بیٹیوں کا اس والد کا ضرور خیال رکھیں اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا ضرورت من موجود ہے تو کتنے کا راشن ہوگا پانچ ہزار کا دس ہزار کا اگر آپ ایک مہینے میں دے دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے پیٹ میں جو جو رزق جائے گا با خدا وہ دل سے آپ کو دعا دے گا اس ماہ رمضان مبارک میں اللہ پاک کے جتنا بھی دعا مانگیں گے نا اتنی ہی اللہ پاک قبول کرے گا بس تو یقین کر کے مانگ تو جستجو کر کے مانگ تو اپنے حبیب کے صدقے میں مانگ تو مولا علی کے صدقے میں مانگ تو جب ملے گا یہ میرے رب کا وعدہ ہے وہ ستر گناہ زیادہ دے گا ایک روٹی دو آپ دوگے نا تو باغ خدا میں سچ کہہ رہی ہوں میرے رب نے کہا ہے میں تجھے ستر دوں گا تو اپنے رزق میں بانٹ کے تو دیکھ تو مجھ سے تجارت کر کے تو دیکھ اور ابھی میں ان کی بات کروں گی کہ جو زکاة نکال رہے ہیں تو میں ضرور کہوں گی کہ ان مستحقین کو ضرور دے جو واقعی میں ضرورت مند ہے اس وقت آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جی ہم میں نے آپ سے کہا تھا نا علی ابراہیم آئی ہاؤسپیٹل آپ سوچ رہوں گے میں کیوں ان کی پرموشن کر رہی ہوں میں کیوں ان کے بارے میں کہہ رہی ہوں چھوڑ دے میری بات آپ خود چلے جائیں اور اگر آنکھوں کی روشنی دینا چاہتے ہیں کسی کی آنکھوں میں تو آپ ضرور وہاں جائیں علی ابراہیم آئی ہاؤسپیٹل ان کا یہاں پر میں نے ایک بینر بھی ڈسپلی کیا ہوئے تو میں چاہوں گی کہ میں اپنا ایک حصہ ملا رہی ہوں چھوٹا سا مائنر سا اور آپ کے دس ہزاروں سے کسی کی دو آنکھوں میں روشنی آ جائے تو میرا رب وہ بندہ کتنا خوش ہوگا وہ بچہ کتنا خوش ہوگا تو زکاة ضرور دیں سب کو جو آپ کو پتہ ہے جن کو ضرورت ہے اگر آپ ضرور ہی نہیں ہے میں کہہ رہی ہوں ایک کروڑ دے دیں ایک لاکھ نہیں آپ تھوڑا سا دے دیں تھوڑا سا حصہ ملا لیں تو علی ابراہیم کو ضرور دیجئے گا کیونکہ وہ مدد کی طلبگار ہیں اور آپ کے منتظر ہیں میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لوں گی لیکن بریک سے پہلے میرے جو ہیں اچھا جی علی صاحب آ گئے ہیں میں نے کہا شاید ابھی نہیں آئے ہیں تو علی جو ہیں وہ طلاوت کلام پاک پیش کریں گے اس کے بعد ہم اپنا پروگرام کا بقائدہ آخاز کریں گے جی علی جی عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماع رفعها ووضع المیزان الا تطغوف المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخصر المیزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل زات الاكمام والحبز العصف والريحان فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَ تُكَذِّبَان صدق اللہ العظيم ترجمہ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے وہ جو نہایت مہربان ہے تعلیم فرمائی اسی نے قرآن کی پیدا کیا اسی نے انسان کو سکھایا اسی نے بولنا اس کو سورج اور چاند پان ہیں ایک حساب کے اور جھڑیاں اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور آسمان کو بلند کیا اسی نے اور قرآن کیا ہے قائم کر دیا میزانِ عادل کو تاکہ نہ تجاوز کرو حد سے نظامِ میزان میں اور قائم کرو صحیح طول انصاف کے ساتھ اور مت کم کرو طولتے وقت اور زمین میں بچھائی اسینِ خلقت کے لیے اس میں میوے ہیں اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پہ خلاف ہوتے ہیں اور اناج بھوسے والا اور خوشبودار پھول تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلا ہوگے صدق اللہ علیہ وسلم اور تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اس میں ایک لائن تھی بہت اسے میں یہ کہوں گی صورت کی ایک چھوٹا سا کہ طول نہ طول میں جو اس وقت چل رہا ہے نا رمضان المبارک کے مناسبت سے تو وہ ایک مہینے کے لیے آپ کتنا زخیرہ کر لیں گے لیکن اس زخیرے کو یہاں تو زخیرہ کر لیں گے لیکن آپ اپنی قبر میں جو ایک بہت بڑا ایک عذاب بنا رہے ہیں وہ آپ کو بھگتنا ہوگا تو اس چیز کو بہت مدے نظر رکھیں کہ جو ہے جو قیمت ہے وہی آپ لگائیں نہ صرف سمجھیں کہ کسی کو نہیں معلوم تو میں اس کے اوپر پانچ روپے دس روپے زیادہ کمھا لوں گا لیکن آپ اس وقت تو سب کچھ کمھا لیں گے بے انتہا کمھا لیں گے بے انتہا بنا لیں گے لیکن ادھر جو آپ اس سے ڈبل ڈبل جو ہے تکلیف میں مبتل ہوں گے اس کا میں سوچ کے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عزو مان میں رکھیں اور علی اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے سور رحمان کا جو ہے آیت پڑی اور ترجمہ سنایا مجھے بہت پسند ہے ویسے تو سورتیں سب اچھی ہیں لیکن مجھے سور رحمان ان لوگوں کے لیے تو میں کہوں گی ضرور اپنے گھر میں اس کی روز بلند آواز میں سورت لگایا کریں جو بیماریوں میں مبتلا ہے کیا کہتے ہیں علی ٹھیک کہہ رہی ہوں میں جی بلکل سورت الرحمان جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہیں اور اللہ تعالی نے اس میں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو کہ دنیا میں اس نے اتاری اور جو جنت میں اس نے رکھی ہیں تو اس اس کی بڑی فضیلت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب یہ پڑھ کر سنایا کرتے تھے تو صحابہ کرام عشق بار ہوا کرتے تھے بہت رویا کرتے تھے کہ کتنا مہربان ہے وہ رب کتنا کریم ہے جس نے اس قدر نعمتیں ہمیں عطا کی دنیا میں بھی اور اچھے عمل کرنے کے لئے آخرت کے اندر بھی تو یہ اسی کی کرم نوازی ہے اور اس کے حوالے سے ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت فبیعی آلائی ربکو ماتو کا زبان تلاوت کیا کرتے تھے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت سے مخاطب ہوگے کہ تم خاموش ہو جبکہ میں نے سنا ہے کہ جو جنات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی کوئی مجال نہیں ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا ہیں اور تمام تعریفیں تو ہیں ہی اسی کے لئے اور ہم اس کی ہر نعمت پر بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں بے شکر یہ کلمات جو ہیں وہ میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے پوری حدیث مجھے صحیح طرح اس وقتیات میں اچھا جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کے بعد اب حمد انات آپ پیش کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اس وقت ہم سنا سکتے ہیں دروش شریف پڑھ لیجئے گا سلی علی نبینا سلی علی محمد سلی علی شفیینا سلی علی محمد حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں اور کہا ہے شیم اللہ حضور جانتے ہیں خلال پہنچے کے صدرہ پے روح آمین یہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ پہنچے کے صدرہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں کہاں ہے شیر واللہ حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نات سنائی اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکت نازل فرمائے اور ماں باب کی دعایں آپ کے ساتھ ہوں جی ناظرین آج چوتھا روزہ ہیں اور رمضان المبارک جو ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے میں نے دیکھا ہے آگے لوگ کچھ اعتقاف میں بیٹھیں گے کچھ لوگ نے نیت کی ہوگی بچوں نے روزہ رکھا ہوگا اور میں اپنے پروگرام کا بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ کیا کیا پروگرام میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ ہمارے یہاں پر سب سے پہلے جس طرح تلاوت ہوتی ہے نات مبارک ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور ہم رمضان کی فضیلت کی بھی بات کرتے ہیں پھر ہمارا جو ہے کچن سیگمنٹ بھی ہوتا ہے بچوں کی روزہ کشائی بھی ہوتی ہے پھر ہمارے درمیان میں ایک چھوٹی سی نیکی کا سیگمنٹ ہوتا ہے جو بہت ضروری ہے کیونکہ رمضان نامی دوسروں کی مدد کرنے کا خیال رکھنے کا اور اپنے حصے میں سے دوسروں کو دینے کا اور جس طرح میں نے کہا ہے بہت ساری چیزوں کی زکاعت ہوتی ہے اور ہمارے جسم کی زکاعت روزہ ہے تو روزہ سب لوگ رکھ رہے ہیں مجھے معلوم ہیں کچھ لوگ نہیں رکھتے کچھ بیماری کی وجہ سے لیکن میں دعا کروں گی اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے لئے دعا کرنی چاہیے بات کروں گی رمضان مبارک عبادت رمضان کی سپیشل ٹرانس میشن میں آپ میرے ساتھ ہیں اور میں بات کروں گی ان نوجوانوں کی کیونکہ میرے تمام سپانسر اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا تو میں اسپیشل ابھی یہ کہنا چاہوں گی کہ نوجوان میں کبھی نہیں بولتی کیونکہ نوجوانوں کے بارے میں پاکستان میں جو لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے لئے کچھ بہتر مستقبل ہو تو کمانڈر سی ٹی بیلڈر نے ایک بہترین موقع دیا ہے ویجن ٹوئنٹی فورٹی کا تو میں زاکر صاحب کیونکہ سی ای او ہیں کمانڈر بیلڈر سے تو انہوں نے بہت زبردست ویجن دیا ہے ویجن ٹوئنٹی فورٹی تو میں چاہوں گی کہ ان کے ساتھ نوجوان قدم کے ساتھ قدم ملائیں اور آگے بڑھ کے اپنے فیوچر کو جو ہے وہ بڑا برائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ان کے ساتھ جوائن کریں تو یہاں ان کا ایک سپیشل سانگ ہے اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پریزنٹ کیا ہے لیٹس سی وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں یہ بات تیرے نمزان میں میرے ساتھ رہیے گا